دیش کی وکاز در میں بڑی گراؤت درج ہوئی ہے پہلی تیمائی کے جو آنکھیں سامنے آئے ہیں اس کے بعد اس بات کا خلاصہ ہوا ہے آپ کو بتا دے کہ گروت ریٹ اب گھٹ کر پانچ فیزدی ہو گئی ہے جو پانچ دشملہ آٹھ فیزدی سے گھٹ کر ہوئی ہے پہلی تیمائی میں پانچ سال کی سب سے کم گروت ریٹ اسے بتا جا رہا ہے سید آمیر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سید کتنا بڑا یہ جھٹکہ ہے دیش کی اس وقت کی موجودہ استثیتی پر لیکن بہت بڑا جھٹکہ ہے ایک طرح سے ڈبل ڈیجٹ اکانومی کی ہم بات کرتے تھے ابھی آپ نے دو سال پہلے ہی بڑے بڑے بھاہر سنے ہوں گے جس میں کہا گیا تھا کہ ڈبل ڈیجٹ گروت کو ہم پاہ سکتے ہیں اور کہیں نہ کہیں چائنا سے ہم کافی آگے نکلیں گے ضرور ہے کہ ہم نے جو سرکار یہ مانتی ہے کہ جو ریفارم ہوئے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی بڑے ایسے ریفارم سے جس کی وجہ سے دھوا جاتا ضرور لگا ہے لیکن سرکار یہ مانتی ہے کہ یہ جو گراوٹ ہے یہ ابھی کی ہے لیکن آگے چل کر کے اس میں ڈبل ڈیجٹ آئے گا لیکن کہیں نہ کہیں جو سیکٹرز گروت ڈاؤن ہوئے زائر طور پر آوٹو سیکٹر ہو یا پھر ریال اسٹیٹ سیکٹر ہو یا پھر کچھ پولیسیز ایسی رہی ہو جو تمام سیکٹرز کے لیے کافی زیادہ انقصان دیکھ رہی تو وہ جو ہے اس کا ایمپیکٹ صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے چلی تو ایک ایمپیکٹ اس کا اوورال دیکھنے کو ابھی سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور اس پر ارث شاستی کیا اپنی رائے رکھتے ہیں اس پر بھی ہماری نظر میں نہیں رہے گی آپ کو یاد ہوگا کہ ویت منتری خود سامنے آئی تھی میڈیا کے انہوں نے بتایا تھا کہ اس وقت جو ایکانومی ہے وہ گلوبل ایمپیکٹ کی وجہ سے جو گلوبل مندی ہے اس کی وجہ سے کچھ اس میں حرارت سے محسوس کی جاری ہے